نمسکار دوستو سوات ہے آپ سب ہی کا ہمارے یوٹیوب چینل آر کے یوزنا پر ایک اور نیا تاجزہ اپ ڈیٹ لیٹیسٹ نیوز آپ سب ہی کسانوں کے لیے لے کر حاضر ہو چکے ہیں پی ایم کسان یوزنا دو ہزار تیس چوبیس کے انترکت ان کسانوں کو ستتائی جولائی دو ہزار تیس کو چودوے کس کے دو ہزار روپے نہیں مل پائیں گے ہم بات کر رہے ہیں ان کسانوں کے بارے میں جنہیں ستتائی جولائی دو ہزار تیس کو فورٹینٹ اسٹورمنٹ کے دو ہزار روپے نہیں مل پائیں گے بینک خاتے میں دو ہزار روپے کس ٹرانسفر نہیں ہو پائے گی اس کے پیچھے کیا قرآن ہے آپ کو قرآن بھی بتایا جائے گا اور یدی آپ بھی کسان ہیں اور آپ نے بھی پردھان منترک کسان سم مانے دی یوزنا کے انترکت آویدن کیا ہوا ہے آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کیا آپ کو دو ہزار روپے کا لا مل پائے گا یا پھر نہیں ملے گا یہ سبھی چیز جاننے کے لئے آپ کو ویڈیو کو انتق دیکھنا ہوگا جب آپ دیکھ لیں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا کیا آپ کو لا ملے گا یا پھر نہیں ملے گا ویڈیو کی شروعات کرنے سے پہلے ہمارا آپ سے نیویدن ہے یدی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا ساتھ ہی دوستو بیل آئگن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولے تاکہ جو ہماری ویڈیو کا نوٹیفکیشن ہے وہ ہے سب سے پہلے آپ کو پراپت ہو اور آپ سب سے پہلے ہی اس کا لاغ اٹھا سکے دیکھیں دوستو اس سمیں ہم آپ کو نریندر سنگھ تومر کے ٹویٹر ہینڈل پر لے کر آ چکے ہیں جو کی بھارت کے کرسی اور کسان کلیان منتری ہے یہاں پر ہم آپ کو نیچے لے چلتے ہیں اور نیچے آنے بعد یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں نریندر سنگھ تومر کے دوارہ یہاں پر ٹویٹر کیا گیا ہے پیم سری نییندر مہودی جی ستتائی جولائے دو ہزار تیس پرہا تھا گیارہ بجے سکر یعنی کی رائزتھان کے سکھر سے یہاں پر دیکھیں ساڑے آٹھ کروڑ یعنی کی پیم کسان یوزنا کے انترگت آٹھ دسانلو پانچ کروڑ سے ادھیک لا بھارتی جو کسان ہیں پریواروں کو چودھوی کسٹ ڈی بیٹی کے مادیم سے ہنستانتیت کریں گے یعنی کی جو 14th اسٹولمنٹ کے دو ہزار روپے ہیں وہ پردھان منتی نییندر مہودی جی رائزتھان کے سکھر سے صبحہ گیارہ بجے ستائی جولائی کو ڈی بیٹی کے مادیم سے بٹن دبا کر ساڑے آٹھ کروڑ سے زیادہ کسانوں کے بینک کھاتے میں چودھوی کسٹ کے دو ہزار روپے ٹرانسفر کریں گے اس کا دیکھیں یہاں پر ایک اوپیشن نوٹیفکیشن بھی یہاں پر لگایا ہوا ہے اب آپ نے ہمارے دیکھا ہوگا یعنی کی ہمارا ہم نے سکن سوٹ لگایا ہوا تھا تو یہاں سے ہی ہم نے ٹویٹر ہینڈل سے ہی وہ سکن سوٹ لگایا ہوا تھا یہاں پر دیکھیں 27 جولائی 2013 دوستو یہ تو کنفرم ہو چکا ہے کہ یہاں پر 27 جولائی 2013 میں 11 بجے پرہتے 14 اسٹالمنٹ کسانوں کے بینک کھاتے میں ٹرانسفر ہوگی لیکن یہاں پر آپ کو یہ نئی معلوم ہوگا کہ کن کسانوں کو 2000 روپے کا لاغ 14 اسٹالمنٹ کسانوں کے بینک کھاتے میں ٹرانسفر ہوگی تو یہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں پردھان مندری سری نییندر موڈی جی پردھان مندری کسان سمانٹی یوزنا کے تحت 895 یعنی کی 8.5 کروڑ سے ادھک لا بھارتی کسان پریواروں کو 14 وی قسط ڈی بی ٹی کے مادم سے ہنستاناتیت کریں گے ٹرانسفر کریں گے اور جو لا بھارتی ہیں کسانیں ان سے سمواد کریں گے باتچیت کریں گے یہاں پر آپ دیکھئے آپ یہاں پر فوٹو دیکھ رہی ہیں یہ ہے ایک کرسی اور کرسی کلیان منتری ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے نرندرہ سنگھ تومر کرسی ایون کسان کلیان منتری بھارت سرکار یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہاں پر اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں سیدھے کس پر PM کسان یوزنا کے پورٹل پر لے کر چلتے ہیں اس سمیہ ہم آپ کو PM کسان یوزنا کا جو پورٹل ہے اس پر لے کر آ چکے یدھی آپ بھی آنا چاہتے ہیں PM کسان.jov.in یہ ایڈرس آپ کو Chrome براؤزر میں ڈالنا ہے اور آپ ڈیریکٹ ہی اس پورٹل پر وزٹ ہو جائیں گے دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر بھی اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے کہ سبتہ جولائی دو ہزار تے اس کو 14th اسٹورنمنٹ دو ہزار روپے ڈی بیٹے کے مادھیم سے ٹرانسفر کیے جائیں گے پردھان منتری نیاندر سنگھ موڈی جی کے دوارا اب یہاں دی دیکھئے آپ کو ہم ماف کیجئے گا آپ کو ہم کاران بتاتے ہیں کہ کن کارانوں کی وجہ سے یہاں پر کسانوں کے بینک خاتے میں دو ہزار روپے نہیں پہنچ پائیں گے سب سے پہلا کران یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا EKYC جی ہاں دوستو جب تک آپ EKYC نہیں کرائیں گے آپ کے بینک خاتے میں 14th اسٹورنمنٹ کے دو ہزار روپے تو کیا آپ کو پندریف گست کے دو ہزار روپے بھی نہیں مل پائیں گے اور جنہوں نے پہلی نہیں کرائیا تو ان کو تیریف گست کے دو ہزار روپے بھی نہیں مل پائے ہیں اب جن کسانوں نے یعنی کی اپنا EKYC کرا لیا ہے تو ان کسانوں کو یدی تیریف گست نہیں ملیا ہو سکتا ہے اس بار ان کو تیریف گست کے دو ہزار روپے اور 14th کست کے دو ہزار روپے یعنی کی ٹوٹل چار ہزار روپے کا لاب کسانوں کو دیا جا سکتا ہے آپ کو پہلا کرنا معلوم ہو چکا ہے جنہوں نے EKWI سے نہیں گریا ان کو لاب نہیں مل پائے گا نیچے لے چلتے ہیں یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے no your status آپ کو اس پر کلک کرنا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیش اوپن ہوگا یہاں پر آپ کو جب آپ آویدن کرنے گئے تھے اپنے نجدی کی جن سویدہ کے اندر پر تو وہاں پر آپ کو آویدن کرنے کے بعد ایک سلپ ملی ہوگی اس سلپ میں آپ کا ریشن نمبر ہوگا تو وہ ریشن نمبر آپ ملے گا یہاں پر دیکھئے ہم اب بات کر رہے ہیں جن کسانوں کو دو ہزاروں پر نہیں مل پائیں گے جب آپ اس پر کسانوں پر لے کر گئے تھے ہم نے آپ پتایا ریشن نمبر ڈالنا ہے اور آپ کو get ڈیٹا پر کلک کرنا ہے جب اپنا eligibility status دیکھیں گے تو جس کا land shedding اس پر نو ہو رہا ہے آدھار account میں یہاں پر یہ بھی نو ہو رہا ہے دو کرن مل ہو چکے ہیں جن نے اکی وائی سی نہیں کرایا تین کرن آنکھ مل لین شیدن کا پورا کاری نہیں ہے اور یعنی آدھار bank account shedding جن نے اپنے bank سے آدھار link نہیں کرایا ہے bank sitting نہیں کرا آیا ان کا بھی نو ہو رہا ہے اور یہ بھی نو ہو رہا ہے جس کا بھی اسی پرکار سے جانج کے دوران نو پایا گیا ایسے کسانوں کو 14 solvent کے 2000 روپے نہیں مل پائیں گے اب آپ کیسے status دیکھ سکتے ہیں یعنی کسان پورٹل پر جا کر طریقہ ہم نے بتا دیا ہے اور یدی جانج کے دوران جب آپ چیک کریں گے اپنے وائل فون سے یا نجدی کی CSC center پر جا کر آپ چیک کروائیں گے تو وہاں سے یدی آپ ہو بینک کھاتے میں کوئی بھی کس transfer نہیں کر جائے گی آج کی جانکاری میں بس اتنا ہی یدی آپ کو مردی جانکاری پسند آئی تو ویڈیو کو جو لائک کر دی 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 گا آپ کے ایک لائک سے ہمیں بہت زیادہ موٹیویٹ ملتا ہے اور یدی جانکاری کو لے کر من میں کوئی سوال ہے ڈاؤٹ ہے پوچھنا چاہتے ہیں نیچے کمنٹ بوکس میں سب سالوں کا جواب آپ دے دیا جائے لاشٹ مینی وید نیچے چینل کو سبسکرائب اور ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر نہ نہ بولے تاکہ جو ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکشن ہے وہ سب سے پہلے آپ کو پرابط ہو اور آپ سب سے پہلے ہی اس کلا اوٹ سکے اگر ہم